بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکعی کی روٹی آج ہم مکعی کی روٹی بلکل نئی طریقے سے بنائیں گے مکعی کی روٹی کھانا سبی کو سردیوں میں اسپیشلی ساگ کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے لیکن اس کو بنانے کا جو ہے سب کو جنجٹ لگتا ہے کیونکہ اس کا آٹا جو ہوتا ہے آپس میں کئی بار جڑتا نہیں ہے ٹوٹ جاتا ہے اور بنانے بھی بھی کئیوں کو دکت آتی ہے اور یہ پھولی ہوئی مکعی کی بہت سوف سی روٹیاں پانچ منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہیں آپ دیروں روٹیاں بنا سکتے ہیں تھوڑی سی دیر میں اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے ان کو بڑی آسانی سے بنا لیا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرو گے صرف مکعی کے آٹے سے بنائیں گے جیسے کچھ لوگ اس میں گندم کا آٹا ایڈ کرتے ہیں تو وہ چیز ہم نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور پھولی پھولی نرم روٹیاں بن کے تیار ہو جائیں گی تو چلے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں پھر زب میرے کہنے پر ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی فیورٹ ہو جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے ایک پین چولے پر رکھا ہے پانی کو بوائلانے تک ویٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ نورمل مکئی کا آٹا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے دو کپ آٹا ہے یہ مکئی کا نہ ہی گندوں کا آٹا نہ ہی بیسن کچھ بھی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے نورملی مکئی کا خالص آٹا ہی ہم نے لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دو کپ آپ نے میرنگ کپ سے میر کر کے مکئی کا خالص آٹا لینا ہے پانی کو بوائلانے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو فلیم ہم آف کر دیں گے اور یہ دو کپ آٹا ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈالتے ہوئے مکس کر لیں گے ہم تو اچھے سے دو کپ آٹا جو ہے وہ سارا میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تو آپ نے ڈیر کپ پانی اور دو کپ مکعی کا آٹا یہ رشو رکھنی ہے آپ نے پانی اور مکعی کے آٹے کی تو بہت ہی پرفیکٹ آپ کی روٹیاں بن کے تیار ہوں گی تو یہاں اچھی طرح سے دیکھیں آٹے کو میں نے پانی کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور دس منٹ تک اسی طرح پڑا رہنے دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی کو اس نے اچھی طرح ایبزوب کر لیا ہے اور یہ کافی ہارڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کسی کھلے برطن میں جیسے پرات میں نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو نیٹ کرنا ہے کیونکہ اسے نیٹ کرنے کے بعد ہی اس کا پروسس شروع ہوگا تو یہ دیکھیں سارا آٹا میں نے پین سے نکال لیا ہے اب بینہ پانی ایڈ کیے ہی ہم اس کو نیٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں یہ مجھے بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اس لئے میں مزید پانی بلکل ایڈ نہیں کروں گی آپ کے آٹے میں اگر تھوڑا پانی جائے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا زیادہ ڈیلا لگے تو آپ اس میں تھوڑا خوشکاٹا بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ اس کی ریشو یہی رکھیں گے میرنگ کپ سے میر کر کے ڈیل کپ پانی اور دو کپ آٹا تو بلکل پرفیکٹ میرمنٹ ہے یہ اب ہم اسے پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے نیٹ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لامس یا گھٹلی وغیرہ نہ رہے اور اس کے اندر جو کریکس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا جو آئل ہے وہ ڈالا ہے اور آئل کا ہاتھ لگاتے ہوئے میں اسے تھوڑا اور نیٹ کر لیتی ہوں ٹوٹل میں نے آٹھ سے آٹھ منٹ تک اس کو نیٹ کر لیا ہے اور بلکل یہ دیکھیں گندوں کے آٹے کی جیسا ہو گیا ہے یعنی بلکل ملائم لکھ دے رہا ہے اس میں کوئی بھی کریکس وغیرہ بلکل نہیں آ رہے ہیں بلکل ملائم اور سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسے ہم اس طریقے سے رول کر لیں گے بلکل ملائم سے اس کی لکھ آ رہی ہے تو اب اس کے ہم پیڑے نکالیں گے تو آپ اپنی روٹی کے سائز کے اکورڈنگ پیڑے نکال لیجئے گا میں اس میں سے تقریباً 6 سے 7 پیڑے نکالوں گی بلکل ایزیلی اس کو ہم نے بلکل راؤنڈ کر کے دیکھنا ہے تو اگر اس میں کریکس آ رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑا اور نیٹ کر لیجئے گا اور اگر کریکس نہیں آ رہے ہیں تو آٹا بلکل آپ کا پرفیکٹ ہے یعنی ریڈی ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے راؤنڈ شیپ میں گھوماتے ہوئے پیڑے بنا لینے ہیں دیکھئے اس طرح سے پیڑے بنا کر سارے آپ نے ریڈی کر لینے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے پیڑے بن رہے ہیں بلکل بھی اس میں کریکس نہیں آ رہے ہیں تو لیجئے ہم نے 6 پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں تو آپ انہیں کور کر کے رکھ لیجئے اب ایک پیڑے کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں ہلکا سا سوکھا آٹا آپ چکلے کے اوپر لگا لیجئے اب ہم نے پیڑے کو تھوڑا سا ہاتھ سے فلیٹ کر کے تو اس کے اوپر رکھ لینا ہے اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نارمل گیوں کے آٹے کی روٹی کو بیلتے ہیں سیم یہ اسی طریقے سے بیل رہی ہے بلکل اسی طریقے سے دیکھیں ہم یہ اسے گمار رہے ہیں اٹھا کے تو کہیں سے بھی یہ چپکے گی نہیں اور کہیں سے بھی یہ ٹوٹے گی نہیں اب جتنی بھی پتلی بیل لیں یہ بلکل بھی کریک نہیں آئیں گے اس روٹی کے اندر اور نہ ہی یہ ٹوٹے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کی روٹی ہماری جنسیہ بیل چکی ہے تو یہ روٹی ہماری جنسیہ بیل کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پرفیکٹ ہے نہ کوئی کریک ہے اس میں اور نہ ہی یہ کہیں سے ٹوٹی ہے تو اب اسے ایک طرف رکھ لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی ساری روٹیاں جنسی ہیں وہ بیل کے ریڈی کر لیں گے تو مکئی کی روٹی بنانے کے لیے کئی لوگوں کو بہت زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بالکل بھی آپ کو مشکت نہیں کرنی پڑے گی اور نارمل گندوں کے آٹے کی روٹی کی طرح ہی ہم نے اس کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں میں ساری روٹیاں پہلے بنا لیتی ہوں اور بعد میں ان کو پکا لیتی ہوں تو اس میں سے ایک مینیفیٹ یہ بھی ہے کہ ساری روٹیاں پہلے آپ ایک بار بیل کے رکھ لی جئے اور جب آپ نے سینک نہیں ہے تو سینک لی جئے تو دیکھیں کتنی ایزی طریقے سے اس کو ہم بنا رہے ہیں تو اب دیکھ لی جئے میں نے ساری روٹیاں جنسی ہیں وہ بیل کے ایک کے اوپر ایک تیہ لگا کے رکھ لی ہیں اب میں آپ کو اٹھا کر دکھاتی ہوں کہ یہ جو روٹیاں ہیں بلکل پتلی سی بیلی ہیں اب دیکھیں کتنی لیئرز ہیں اور بلکل بھی آپس میں یہ چپکے ہی نہیں اب میں اٹھا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ جیسے میں فورڈ کر رہی ہوں اس میں بلکل بھی کریکس نہیں آ رہے ہیں اب ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب توا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم ایک روٹی ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے سینک لیں گے دونوں سائیڈ سے اور اس کو اچھا سا کلر آنے تک دونوں سائیڈ سے ٹرن کرتے ہوئے پکا لیں گے تو اس کو دیکھیں میں نے ٹرن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس میں کریک نہیں دیکھ رہا اور آسانی سے آپ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی پلٹ سکتے ہیں اگر نارمل طریقے سے ہم کئی کی روٹی بناتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتی ہے دیکھیں کتنی اچھی یہ پھول رہی ہے جیسے گندم کے آٹے کی روٹیاں پھولتی ہیں سیم اسی طرح سے یہ پھولی ہوئی ملائم نرم نرم روٹیاں بن کے تیار ہو جائیں گی اور اس میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے گی کی بلکل بھی خپت نہیں ہے بس آپ نے اسی طرح سے پکانی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر دیسی گی تھوڑا سا لگا لیجئے اور اگر نام بھی لگائیں گے تو یہ بہت جیسے گیوں کے ہٹے گی نرم سی روٹی ہوتی ہے خوش بلکل اس طرح پک کے تیار ہوگی جو کہ کولیسٹرور کے مریضوں کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے بلڈ پریشر کرن ویزوکلی بہت ہی بینیفیشل ہے کہ وہ آئل کے بغیر بھی اسے پکا کے بہت سوفٹ طریقے سے پکا کے سے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھولی ہوئی ملائم سی روٹی بن کے ہماری تیار ہو جائے گی تو آپ ایک بار اس طرح کو یوز کر کے ضرور دیکھئے گا میں آپ کو گرانٹی دیتی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور مجھے دوائیں دیئے بغیر نہیں رہ پائیں گے آپ کو یہ بہت بہترین لگے گا کئی لوگوں کو بنانی نہیں آتی روٹی یہ ولی تو وہ بھی اس طریقے سے بہت آسانی بنا لیں گے اور جو پہلی دفعہ بنائے گا وہ بھی بہت ہی آسانی سے بہت اچھے طریقے سے اسے بنا پائے گا تو اب اسی طرح ہم ساری روٹیاں اپنی بنا کے ریڈی کر لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بعد میں تو آج ہم مکعی کی روٹی کو سرف کریں گے سرسل کے ساکھ کے ساتھ کیونکہ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے ہی سرسل کے ساکھ کے ساتھ ہے تو یہاں پر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دیسی گی اور روٹیوں کو بھی لگا دیتے ہیں تو اس کا مزہ ہو جائے گا ڈبل تو لیجئے انجوائے کیجئے مکعی کی روٹی سرسل کے ساکھ کے ساتھ بہت ہی بہترین اور ملائم سی روٹیاں بن کے ہماری تیار ہوئی ہیں اور آپ کے بنا کر بھی مزہ آ جائے گا اور کھا کے بھی مزہ آ جائے گا تو بس آپ میرے کہنے پر ایک بار اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو کئی بار ہم پولیتھین پر بناتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں گول بنا کر جو بناتے ہیں ہاتھ سے ہی لیکن آپ اس طریقے کو ضرور ازما کر دیکھیں گے آپ کو یہ طریقہ بہت اچھا لگے گا بہت زیادہ سوفٹ سی ہماری روٹیاں جن سے یہ بن کے تیار ہوئی ہیں اگر آپ ان کو بنا کر کچھ دیر کے لیے رکھ بھی دیتے ہیں تو یہ اسی طرح سوفٹ رہیں گی کڑک نہیں ہوں گی بلکہ سوفٹ ہی رہیں گی تو آئی ہوپ فیورز آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ ملنے جلنے والوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم چینل کو ووچ کر رہے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ فیڈ نئی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ